ہلو ایم ویلکم گائز میں آمود اسخیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھیں گے اس کے اندر ہاو ڈیڈ عمران ریاض خان عمران ریاض خان کی بات ہو رہی ہے ویسے تو ٹائٹل میں عمران خان ہے لیکن ہاں عمران ریاض خان بکم اجرنل لسٹ میرے لیے بھی انفرمیشن سے بڑا ہوا ہو گا یہ ویڈیو اور آپ بھی اس ویڈیو کو انجوائی کریے اور انفرمیشن آپ کچھ اور دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں پیٹا دیری کی دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو let's start the video now پان سب میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز مجھے اس پینڈوراس باکس میں سے الزامات نکال کے پکڑا دیجئے اچھا اس میں الزامات ہیں ان کے خلاف یہ اس کو تعلیٰ لگا دوں اور آپ کے پاس دو فلیکارڈز ہوں گے ایک پر لکھا ہوگا absolutely not اور ایک پر ہوگا یہ والے جی بلکل اچھا باکس تو میں لگے پس بھی خان صاحب نے جادو بھونا کھولا کامیلی ڈائپ کشو ہوتا میں نے دیکھا تھا یہ اس کا خان صاحب ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ پر کیا الزامات ہیں اکثر گھر میں یوٹیوب کرتے ہوئے آپ کو در لگتا ہے کہ آپ کی جگہ بیٹا آ کرنا بیٹ جائے نہیں اچھا آپ پر ایک اور الزام ہے وہ یہ کہ گھر پر آپ کا بیہیویر ایسا ہوتا ہے کہ بھابی کہتے ہیں کہ جنرلیزم باہر چھوڑ کر آیا کرے نہیں نہیں ہوتا اچھا مجھے کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ میں جنرلیزم اچھا یہ بھی صحیح ہے اچھا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اپنا پہلا job interview offer لینے کے بجائے offer دے کر آگئے اور کوئی مجھے ٹھا اور کوئی جس!!! اچھا لوگوں کو فرق اس وقت دہشتگردی بہت ہو رہی تھی اور وہ آپ کو منہ کریں کہ ہم نہیں جا رہے تو میں وہاں چلا جاؤں گا یہ دو چیزیں میں نے اوفر کی تھی تو اس لئے یہ یس ہے آپ پر الزام ہے کہ آپ کو پنگا لینے کا بہت شوق ہے یہ کیا شوق ہے یہ کیا شوق ہے اچھا پتا کہ سیدھی سیدھی تو بودھر ہی جاتی ہے ستکی آئے تو کچھ کر کے جاؤ اس سے مجھ آدھ آیا کہ ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے یہ بات پسائی ہے حارون صاحب ایت پر بھی استاد صاحب وہ انہوں کس دن آنا چاہیے اتوار مواجند ہے آئے تو استاد ہی ہے جی دیکھئے یہ ساد صاحب کی باتیں یاد رکھنی چاہیے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو سمندر کے اندر بہت پانی ہے اتنا پانی ہے سمندر کے اندر کی اتنا دنیا میں کچھ کی نہیں لیکن موج صرف وہ ہے جو اٹھے جو اٹھتی نہیں ہے وہ موج نہیں تو انسان کو موج کی طرح زندگی گزار دیں جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے مرو تو موت کہے کون مر گیا یاد رہ رہ بھائی سو یہ ریپیڈ کچھ فنی سوالات تھے عمران ریاز خان سے ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا کہ انہوں نے جوب کے لیے گئے تو جوب میں اپنے جوب کا آفر لینے کی بجائے آفر دے کر آئے دو چیزوں کا کہ جہاں پر کوئی نہیں جائے گا رسک ہوگا وہاں میں جاؤں گا سیردی مجھے دوسروں سے کم ملے گی تو ابھی کام کروں گا سو ویسا کچھ وہاں پر سین ہوا اور اس طریقے سے بنے یہ بیٹے بیٹے انہوں نے سوچا کہ میں یہ جوب کر رہا ہوں مجھے جرنیلسٹ بننا ہے میں کچھ اور کروں گا اس میں گھسوں گا اور کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں کچھ صحیح کرنا چاہتا ہوں سو اس طریقے سے ان کے دماغ میں آئی ٹرائی کیا دوزار چار سے چھے میں انہیں موقع ملا ساتھ میں جرنیلسٹ بن گئے سو وہ تھا ان کی جرنی شورٹ میں ہم نے اس میں کوئی سوالات ہسی مزا کے ساتھ اس میں انچوائی کیے سو اچھا لگا جان کر کی ایک بندہ جو آج پورے دیش میں ایسا جرنیلزم کر رہا ہے پاکستان میں جس کو دیکھ کر روح کاپ رہی ہے لوگوں کی ڈر رہے ہیں لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ ویڈیو تب بنا رہا ہوں جب یہ اریسٹ ہونے کے بعد ریلیز ہو چکے ہیں سو وہ بندہ ہے یہ جو جیل بھی کٹ کر آیا ہے اپنے ان کاموں کی وجہ سے دلیرے کی وجہ سے انہوں نے صحیح بولا میں اگری کرتا ہوں کہ کٹ تو سب کی جاتی ہے کچھ الگ بڑیا ہٹ کے کرنا چاہیے پنگے لینے کا شوق مطلب انہوں نے مزاق میں بولا پنگے لیتے نہیں ہے جانبوچ کر لیکن ہاں یہ صحیح اگر چلتے ہیں تو وہ پنگے ہو ہی جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے اکثر راستوں میں جب آپ صحیح کام کرتے ہو فیلال اس ویڈیو کے ہی آئند کرتے ہیں اور کچھ جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں تو کمنٹ سیکشن میں بتانا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کر سائرنگ آف